جو بلکل دیکھئے آج ایک عرصے کے بعد مصطفی جو تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی ہیں ان کی سپیکر کے ساتھ ملاقات بلاخر ہو ہی گئی آج گیارہ بجے کا وقت تھا آمیڈ ڈوگر اور سپیکر سابق سپیکر قومی اسمبلی ارسد کیسر کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی کا ایک وفت ہے جس میں آمیڈ ڈوگر قاسم خان سوری عطا اللہ فعیم خان اور دیگر لال ملحی سمیت دیگر جو ایم ایڈیز ہیں وہ یہاں پر پہنچے اور سپیکر کے پاس انہوں نے ملاقات کی اور ذراعہ کے مطابق تحریک انصاف نے اپنا وہی موقع دورایا کہ ہم اسطیفے دے چکے ہیں ہمارے اسطیفے قانون کے مطابق جو ہیں وہ منظور کیے جائیں اور الیکشن کمیشن کو وہ ریکارڈ بھیجا جائے تاکہ نئے الیکشن کروائے جا سکیں جس پر سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ایک ایک کر کے اسطیفوں کا عمل ہوگا اجتماعی طور پر اسطیفے منظور نہیں کیا جا سکتے گزشتہ روز بھی واضح کیا اور تحریک انصاف کا یہ موقع تھا جو ہم نے پہلے اسطیفے دیئے وہ کسی تفریق کے لیے نہیں دیئے تھے وہ منظوری کے لیے دیئے گئے اس کے بعد متعدد مقامات پر ہم نے اس کا اظہار بھی کیا اور سپیکر جو سابق سپیکر تھے انہوں نے قوائد زوابط کے مطابق اسطیفے منظور کیے تھے تاہم ابھی ملاقات جاری ہے جس میں ڈیڈ لاغ برقرار ہے اور سپیکر راجہ پرویز اشرف نے دو ٹوک بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسطیفے اجتماعی طور پر منظور نہیں کہوں گے جس نے اسطیفہ منظور کروانا ہے وہ ایک کے کر کے آئے انفرادی حیثیت میں اسپیکر کے پاس آئے تاکہ میں تسلی سے اپنا کام کر سکوں میں پوچھ سکوں کیا آپ کے اوپر پریشر پارٹی پریشر یا کوئی اور پریشر تو نہیں ہے جس کے بعد ایک ایک اسطیفہ منظور کیا جائے گا یہ واضح طور پر لکھا ہے گزشتہ روز سے یہ باتیں چلی آ رہی تھیں تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی ہم سپیکر سطیفوں کی بات کرتے ہیں تو سپیکر بھاگ جاتے ہیں گزشتہ روز سپیکر دس بجے پارلیمنٹ ہاؤس پہ پہنچ گئے انہوں نے آمیڈ ڈوگڑ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں چیمبر میں ہوں اس کے بعد یہ تیپ آیا تھا آج گیارہ بجے کے قریب پی ٹی آئی کے ایک وفد صرف آئے گا وہ سطیفوں کے حوالے سے بات چیت کرے گا کیا کرائیٹریہ ہوگا ملاقات اس وقت چاری ہے تحریک انصاف نے پرانا موقف دورایا کہ ہمارے سطیفے ہم دے چکے منظور کیے جا چکے انہیں قانونی شکل دی جائے اور الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے تا ہے کہ نئے الیکشن ہو سکیں پیکر نے واضح کر دیا کہ آپ کے سطیفے منظور نہیں ہوئے اجتماعی طور پر سطیفے جو ہیں وہ منظور نہیں کیا جا سکتے اگر آپ نے سطیفے منظور کروانے ہیں تو ایک ایک فردن فردن پہنچنے کا کہا ہے کہ آپ الگ 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 اور اکیلے میں آئے اور مجھ سے بات کریں ان تمام صورتحال کے اوپر نوید اکبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی مزید جان لیتے ہیں نوید اکبر اپڈیٹ کیجئے گا پیٹیہ نے ایک درخواست کی تھی کہ اسطیفے منظور کیے جائیں وہ مسترد کر دی سپیکر نے اور پھر یہ کہا گیا کہ فردن فردن آئے اجتماعی طور پر کوئی اسطیفے منظور نہیں ہوں گے درخواست مسترد کی اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا بلکل سپیکر کی اس وقت جو ہے پیٹیہ کے وفض سے ملاقات جاری ہے جو ستارسی چمبر میں ہو رہی ہے فورس فلول پر پارلی میں ڈھاؤک کے اور ملاقات میں ڈیڈلاک برقرار سپیکر کو بھی سمجھ لیدے بلکل واضح طور پر کوئی ٹرخواست مسترد کر دی ہے جسے پیٹیہ نے کہا تھا کہ اسطیفے مردود کیجئے اسطیفے کا کہہ رہا ہے کہ اسطیفے مردود نہیں کروں گا اور ایک ایک کر کے پیش ہوں گے تو تذکیہ کریں گے تو اسطیفے مردود ہوں گے کیونکہ اسطیفے کی طرف یہ کہا گیا ہے کہ کچھ اراکی نے رابطہ کیا تھا پیٹیہ نے کہا تھا کہ اسطیفے مردودہ کیجئے اور پیٹر نے یہ بھی واضح کیا کہ تذکیہ کے حوالے سے آئیلی فاکستور کمیس نے موسیقی 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 کہ انہوں نے بھی تمام آئلی اور قانونی پہلو جو ہے اسے آگاہ کیا ہے پیٹھے کے وفت کو جبکہ ڈیبنی سٹیٹر راجیکٹر درانی بھی وجود ہے اور تمام آبلاس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے بڑے خوشبار محول میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اور اسے یہی درخواستی پیٹھے کی بار بار انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ان کے سٹیفے جو ہے وہ اقتباعی سٹیفے ہو گئے کیونکہ ایوار میں بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے اس کی کوئی کا علاقہ کیا تھا اسے ایسے میں قبول کیا جائے لیکن اسے ایسا کرنے سے بلکل رہے کہ اگر وہ کہا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا کرنے سے بہت کسی سلسلی ایسے پہ مول نہیں کرو گا وزید جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بیگوڈ حال میں ملوکہ سکتا کریں گے جب یہ ملاقات ختم ہوگی جو کہ بھی جاری ہے اس کے باز بزید بتایا جائے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کیا فیکلی ہے کیا اس پر بزید کو اپرویزیشن ہوئی ہے ہمارے ساتھی موجود رہے گا رہا آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ اب چونکہ کہا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ کی شکل میں بلایا جائے گا اور پھر اس کے لیے الگ سے تائن کیا جائے گا کہ کون کون سے تاریخ کو آئے گا اور پھر بتایا جا رہے کہ سپیکر صاحب خود بھی موجود نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا لگ نہیں رہا کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت سوٹیبل ہے تو کوئی اندرونی کہانی پتا چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے اس وقت اس حوالے سے بلکل دیکھئے تحریک انصاف کا تو بڑا واضح موقف ہے اور انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ بات یہاں پر آکے رکھی کہ چونکہ سابق سپیکر اپنے قائد و ذوابی تو رولز کے تحت اسطیفے منظور کر گئے تھے اب کیا ایسی صورتحال پیش آگئی کہ دوبارہ اس کو دوبارہ سے سلسلہ جو ہے اسطیفوں کی جو ہم نے اسطیفہ دیا تھا اس کو منظوری دی جائے انہی اسطیفوں کو جو منظور کر گئے تھے اسی کیس کو سپیکر قومی سمبلی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھیجوائیں تاکہ قومی سمبلی کی نشیست ڈین نوٹیفائی کیا جائے اور ملک میں جنرل الیکشن کروائے جائیں جس پر سپیکر قومی سمبلی نے واضح کیا کہ پرانے سپیکر کے جو نے جو اسطیفے منظور کیے تھے قوائد زابط کو فالو نہیں کیا تھا ایسے نہیں ہوتا کہ گروپ کی شکل میں اسطیفے دے دیا جائیں متعدد بار راکی نے قومی سمبلی مصطفی کو بلہاں پر بلایا گیا اور ایک کے کر کے بلایا گیا پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ اب وہ الیدہ الیدہ نہیں آئیں گے بلکہ ایک اجتماعی شکل میں آئیں گے اور سپیکر سے آ کر صرف یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے اسطیفے آر لیڈی منظور ہو چکے ہیں اس کو مزید پراسیس پر ڈالا جائے اور اس کے لیے اگر ہمیں اجتماعی شکل میں دوبارہ آ کر سپیکر کو یہ بات بتانی پڑے تو ہم بتائیں گے لیکن سپیکر قومی سمبلی نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس طرح اجتماعی اسطیفے نہیں ہوں گے ایک انگر کے آیا جائے گا اس سے قبل بھی یوں ہوا ہے کہ کچھ عراقین نے ذاتی حیثیت میں سپیکر کو رابطہ کیا اور کہا کہ ہم سے زبردستی استیفے لیے گئے یا ان کی اس میں منشا نہیں تھی اس لیے میں تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر رکن نے اپنی مرضی سے یہ استیفہ دیا ہے دوسری طرف تحریک انصاف تو ہر صورت یہ چاہتی ہے کہ ان کے عراقین جتنے اسمبلی ہیں وہ مصطافی ہیں اور ملک میں الیکشن کروائے جائیں لیکن حکومت کے جانب سے یہ جو مرحلہ ہے اس کو وہ لیگلائز کرنے کے خواہ ہیں اور کہتے ہیں تا کہ بعد میں کوئی قدغن نہ لگے اس لیے سپیکر اپنی مرضی چاہتے ہیں اور بیکڈور رابطوں میں یہ بھی پی ٹی آئی کو پرپوزل دی گئی ہے کہ وہ قومی سبلی میں دوبارہ آئیں اور قانون سازی میں حصہ بنیں اور جو جمہوریت کا حسن ہے پارلیمنٹ کو مر چھوڑیں یہ جتنا ٹنیور رہ گیا ہے اس پر ان کے لوگ آئیں اور پارلیمنٹ میں آئیں اور بات چیت کریں جو کہ یقینی طور پی ٹی آئی کی ابھی کی سوچ سے بلکل مختلف ہے ایسا ان کا موڈ لگ نہیں رہا کہ وہ پارلیمنٹ میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکس میں کسی بھی قسم کا حصہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کے استفعوں کے معاملے پر آج ملاقات کریے ملاقات جاری ہے راجہ پرویز اشرف سے جو کہ قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں اور ان سے ملاقات کے حوالے سے ریحان شیخ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے دوسری جانوید اکبر ہم اتا رہے تھے کہ یہ درخواست جو پی ٹی آئی ارکان چاہتے ہیں کہ مشترکہ طور پر تمام استفع منظور کر لیے جائیں مسترد کر دی گئی ہے